اللہ الرحمن الرحیم میت کے تعلق سے جو مسائل چلے ہوئے ہیں ان میں ایک اہم اور ضروری مسئلہ عددت کا مسئلہ رہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو پردہ عورت کن کن لوگوں سے کرے اور کن سے نہ کرے جن لوگوں سے نکاح عورت کا ناجائز ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے اس کا پردہ نہیں ہے ان سے وہ بات کر سکتی ہے مل سکتی ہے لیکن جن لوگوں سے نکاح ہو سکتا ہے خواہ وہ خالازاد ہو واموزاد ہو تیازاد ہو چچازاد ہو یا کوئی ایسا رشتہ ہے جس میں نکاح عورت کا جائز ہے تو اس صورت میں ان سب سے پردہ ہے دوسری بات عورت عدد کس اعتبار سے گزارے گی یاد لکھنے کی بات ہے اگر شوہر کا انتقال قمری تاریخ کی پہلی چاند کے حساب سے پہلی تاریخ میں شوہر کا انتقال ہوا ہے تو پھر خواہ مہینہ انتیس کا ہو یا تیس کا ہو چار ماہ دس دن گزر جانے کے بعد میں انتقال کے وقت سے عورت کی عدد پوری ہو جائے گی لیکن اگر درمیان مہینے میں قمری مہینے کے درمیان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں ایک سو تیس دن انتقال کے وقت سے گن کر دفنانے کے وقت سے نہیں انتقال کے وقت سے انتقال کے وقت سے ایک سو تیس دن گنے جائیں گے ایک سو تیس دن جیسے ہی پورے ہوتے ہیں تو عورت کی عدد پوری ہو جائیں گے اب جو عدد کے زبانے میں اس پر پابندیاں تھی نکاحنا کرنے کی پابندی اور اسائش والے کپڑے پہننے کی پابندی زہب و زینت کی پابندی خوشبو استعمال لگانے پر خوشبو کے استعمال پر یہ ساری پابندیاں اس کے ختم ہو گئی ہیں عدد پوری ہوتے ہیں تو یہ دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ کن کن لوگوں سے عدد کے زمانے میں پر داہر یہ بتا دیا گیا دوسری بار کہ عدد کے ایام عورت کس طریقے پر شمار کرے گی تو اس کا بتا دیا گیا کہ اگر قمری مہینے کی پہلی تاریخ میں انتقال ہوا ہے تو پھر قمری مہینے کے حساب سے چاہے مہینہ انتیس کا ہو یا تیس کا ایک ماہ چار ماہ دس دن مکمل گزر جانے کے بعد عدد پوری ہو جائے گی لیکن اگر قمری مہینے کے درمیان میں انتقال ہوا ہے تو پھر ایک سو تیس دن مکمل گل لینے کے بعد انتقال کے وقت سے پورے ہو جائیں جیسے ہی تو عدد پوری ہو جائے گی وما توفیقی اللہ بیلہ